دوستو سونے اور چاندی کی خریدداری اور اس کو بیچنے کو لے کر ایک بدلہ جو ہے سرکار جون اینکہ پندرہ جون سے کرنے والی ہے اس کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے پوری اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے اگر آپ بھی سونے اتوہ چاندی کی خریدداری کرنے والے ہیں یا پھر سونے اور چاندی کو اگر آپ بیچتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے دراصل آپ کو بتائیں گا کہ سرکار نے سونے کے گہنے اوپر ہول مارکنگ کے نیم کو انیبارے کر دیا ہے جس کو ایک جون دو جار اکیس سے لاغو کیا جانا تھا لیکن آپ کو بتائیں کہ سرکار نے اس کو تھوڑا آگے دھکلتے ہوئے یعنی کہ پندرہ جون دو جار اکیس سے اس کو انیبارے کرنے کا فیصلہ لیا ہے یعنی کہ پندرہ جون کے بعد میں جو بھی جویلر کے دوارہ سونے کے گہنے بیچے جائیں گے ان کے اوپر ہول مارکنگ پوری طرح سے انیبارے ہوگا یعنی کہ اگر جویلر بھی سونے کے گہنے بیچتا ہے تو اس کو ہول مارکنگ کر کے ہی دینا پڑے گا اور جو سونے اور چاندی کی خریداری کرتے ہیں وہ بھی بینہ ہول مارکنگ کے گہنے نہیں خرید پائیں گے سرکار نے دیس میں کورنا وائرس کے بڑھتے معاملے اور لوکڑاؤن کی وجہ سے جویلر کو تھوڑی رات دیتے ہوئے اس کو ابھی تو آگے دھکل دیا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ آنے والے سمیہ میں پندرہ جون سے جو بھی چودہ اٹھرہ اور بائیس کرٹ کے گولڈ کے سونے کے گہنے بیچے جائیں گے ان کے اوپر ہول مارکنگ انیبارے ہو جائے گی ویسے آپ کو بتا دے کہ ہول مارکنگ والے گہنے خریدنا آپ کے لیے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے اس سے اگر آپ ہول مارکنگ والے گہنے خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ڈیپریسییشن کوشٹ نہیں لگتی ہے اور اسے کے ساتھ میں آپ کو بتا دے کہ پندرہ جون سے ایک اور نیم انیبارے ہوگا جس کے تحت اگر کوئی جویلر بینہ ہول مارکنگ کے گہنے کو بیچتا ہے تو اس کے اوپر اس سونے کی قیمت کے پانچ گنات تک جرمانہ لگایا جا سکتا ہے اور اسے کے ساتھ میں جیل بھی ہو سکتی ہے تو دوستو اگر آپ بھی آنے والے سمیہ میں سونے کے گہنے کردنے والے ہیں تو اس بات کا جرور دیان رکھے گی سونے کے گہنے کے اوپر ہول مارکنگ انیبارے روپ سے لگی ہو